یہاں ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے پراتھے میں نے یہاں برڈ آلو لے لیا ہے اس کو آپ اچھے سے میش کر لیں یہاں پر میں نے مسالے میں لیے ہیں ایک بڑا پیاج لیا ایک چھوٹی چمچ لالمچ پاورڈر ایک چھوٹی چمچ حلدی پاورڈر ایک چھوٹی چمچ دھنیا پاورڈر اور یہ تو کستوری میتھی اور ایک چمچ ادھرک لہسن کا پیسٹ یہاں پر آلو کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے اب ہم ایک پین گرم کریں گے جس میں ہم دو بڑے چمچ میں نے یہاں سرسو کا تیل لیا ہے آپ کوئی بھی تیل لے سکتے ہیں دو بڑے چمچ میں نے یہاں تیل لیا ہے جسے ہم اچھے سے گرم کر لیں گے گرم ہونے کے بعد ہم ایک چمچ جیرہ ڈالیں گے جیرہ کو اچھے سے پکنے کے بعد ہم پھر اس میں پیاج ملائیں گے پیاج کو ہم اچھے سے اس میں فرائی کریں گے پیاج کو ہم نے اچھے سے ہلکا براؤن ہی فرائی کرنا ہے پوری طرح سے فرائی نہیں کرنا یہاں پر میری پیاج اچھے سے فرائی ہوگی ہے اب اس میں میں ادھرک لہسن کا پیسٹ ملاؤں گی اور اسے اچھے سے ملالیں گے اور تھوڑی پکا لیں گے اسے ہم اب ہم جتنے بھی مسالے دے تھے سارے مسالوں کو ہم ان میں ملالیں گے کستوری میتھی آپسنل ہے آپ چاہے تو لے یا نہ لے لیکن یہاں پر کستوری میتھی سے ٹیسٹ بہت اچھی آتی ہے آلو کے پراتھے میں اس لئے میں نے یہاں پر کستوری میتھی لیا ہے اب ہم مسالے کو اچھے سے ملالیں گے اور یہاں میں نے نمک سواد نسر لیا ہے تھوڑی دیر ہم ان مسالوں کو اچھے سے دو منٹ کے لئے ڈھک کر پکا لیں گے تو یہاں میرا مسالہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے آلو میں ملا لیں گے ہو سکے تو آپ یہاں بھی نمک ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے وہاں ایڈ کیا ہے کیونکہ وہاں اچھے سے نمک بھی پک جاتے ہیں اب میں نے یہاں آٹا پہلے سے لگا کے رکھا تھا اب میں تھوڑا سا آٹا لوں گی ہاتھوں میں اور اسے اچھے طرح سے گول بنا لوں گی اور یہاں میں آٹے کو بیچ سے ہلکا سا دبا کے اور دوسرے ہاتھ سے ہلکے ہلکے دبا کر راؤنڈ سیپ میں میں یہاں کٹوری کی جیسے بنا لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح پھر اس کے اندر ہم آلو اچھے سے فیل کریں گے اور ہلکے ہلکے آلو کو ہم دباتے ہوئے اوپر سے ہم اسے بند کر دیں گے یہ اس طرح سے گول گھما گھما کر ہم اس طرح سے بند کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ہماری بند گئی ہے اب ہم اسے تھوڑی سی آٹا لگا کر بیل لیں گے اس سے کیا ہے فینڈ کہ ہماری جو پراتھیں وہ پھٹتے نہیں ہیں نہیں تو اکثر آلو کے پراتھے کیا ہوتے کہ پھٹ جاتے ہیں پکنے پر یا بیلنے پر تو اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو نہیں پھٹیں گے بلکل اب ہم یہاں پر توا گرم کر کے پراتھے کو اچھے سے سیک لیں گے تو ہمارا سیک گیا تھا تو ہم ایک چمچ یہاں پر گھی سے پراتھے کو اچھے سے سیک لیں گے گھی لے کر دونوں سائٹ سے ہم اچھے سے گھی ملا لیں گے اور ہلکا سائٹ سائٹ سے دباتے ہوئے پراتھے کو دیکھیں ہمارا پراتھا اچھے سے فول گیا ہے جرہ سا بھی نہیں پھٹا یہاں پر ہم دوسرے پراتھا لیں گے اسے بھی ہم اچھے سے پکا لیں گے یہاں پر میں نے ریفائن یوز کیا ہے دونوں سائٹ سے ہم اچھے سے یہاں پر آئل میں لائیں گے تو اچھے سے آپ ملاتے ہوئے سائٹ سائٹ سے دباتے ہوئے اگر ملائیں گے تو ہماری جو پراتھا ہے بہت اچھے سے پھول جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں میرا پراتھا اچھے سے پھول گیا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے بنائیں بہت تیسٹی بنتے ہیں اگر آپ کو میرا پراتھا اچھے لگا تو پلیج اسے ویڈیو کو لائک جرور جرور